عاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Hello viewers, we are going to talk about self-management skills. Self-management skills are related to recognize emotions and also control emotions. یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سمجھنا ہے کہ کون سی بات ہمیں کرنی ہے یعنی ہمارے جذبات کا کون سا کامپوننٹ وہ کس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے اس کو کس لحاظ سے ایکسپریس کرنا ہے اور پھر اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کا دورانیا اور اس کا کنٹرول اس کو کس طرح سے ہم نے اظہار کے قابل بنانا ہے تاکہ وہ موثر ہو تو سیلف منجمنٹ سکلز کے لیے یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کنٹرول ہے یہ ہمیں اس وقت کام دیتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں یا بچہ اپنی لائف کے اندر بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے اس میں وہ فرسٹیٹڈ ہو جاتا ہے یا سموٹ گیٹ سیڈ تو اس صورت میں وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مینج کر سکتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اس کی جو لائف سکلز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس میں اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اور پرسنل ڈیولپمنٹ میں اس کے ڈیفرنٹ پرسنیلٹی کے آسپیکٹس ہیں اور اس کے ذاتی ایسے افعال ہیں جن کو وہ سر انجام دیتا ہے جس کا تعلق اس کی ذات سے ہے اس کی اپنی مرضی سے ہے اور اس کی ایڈجیسمنٹ سے اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام کس طرح سے کرتا ہے مثلا اپنے لباس کو ٹھیک رکھنا ہے اپنے آپ کو اپنے پوسچر کو ٹھیک رکھنا ہے جب ہم بات کر رہے ہوں تو اس نے بات کس طرح سے کرنی ہے اور پھر اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ کس سے بات ہو رہی ہے ہم بڑے سے بات کریں گے یا ہم چھوٹے سے بات کر رہے ہیں تو دونوں کے اندر ایک جو توازن ہے اس کی ضرورت ہے اور یہ توازن اس وقت قائم ہوتا ہے جہاں ہم مختلف طرح کے ایموشنز کو ریکنگنائز بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو کنٹرول بھی کرتے ہیں اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے کنٹرول کرنے سے جو تعلق ہے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف سیچوئیشنز میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے ساتھ اس میں امپروومنٹ آتی ہے اور اس میں یہ بھی بڑا اہم ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ توازن قائم رکھتے ہیں اپنے ایموشنز میں اپنے جذبات میں اپنے اظہار میں اپنے انتازے تقلم میں اور اپنے پرسنیلیٹی کے اظہار میں تو اس سے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہوتے ہیں لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں لوگوں کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں تو وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں بیکوز دی گاٹ کمفرٹیبل اور دی گاٹ ہی بی تو سی آس اور یہی بات ہم بچوں میں انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں کچھ ایسی سیلف سکلز ہیں سیلف سکلز میں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کام کس طرح سے سر انجام دیتے ہیں مثلا ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کام وقت پر کرنے کے آتی ہیں وقت پر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ٹائم مقرر کرتے ہیں جو دورانیاں مقرر کرتے ہیں ان کے ہم پابند ہوں اور اس دورانیاں کے اندر وہ کام مکمل کریں اور جس وقت اس کا مناسب وقت ہو اس وقت ہم اس کو سر انجام دیں اور اس کی سر انجام دہی میں کچھ پرائیریٹیز ہیں جو ہم سیٹ کر لیتے ہیں مثلا چھوٹے چھوٹے کام ہے جو ہمیں کچھ پہلے کرنے ہیں اور اس کے بعد باقی کام کرنے ہیں تو وہ پہلے کرنے والا کام ہمیں پہلے کرنا ہے میں ایکزمپل دینا چاہوں گا کہ بچہ کھانا پینا شروع کرنے سے پہلے برش کریں اور برش یعنی اپنے ٹائم پہ کریں اور برش کو جتنا کرنے کی ضرورت ہے اتنا کریں اور جتنا ریکمینڈڈ ہے اتنا کریں اور اس کو بہت زیادہ لنٹھی کرنا اپسٹ ٹائمنگز میں اس کو کرنا اور ترتیب کا خیال نہ رکھنا یہ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کی سیلف منجمنٹ کو ڈسٹارٹ کرتا ہے اور اس کے باقی افعال بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ چیزوں کو آن ٹائم کر یعنی جو وقت اس کا مقرر ہے اسی وقت کرنا مثلا ناشتہ ٹیبل پہ لگ چکا ہے یا ہمیں کال مل گئی ہے تو ہم اس کے لیے we to spare over time we to fits over time to have it and to do this little thing well on time اور اس کا اثر کیا ہوگا ہمارے اپنے باقی جو افعال ہوں گے وہ سیٹل ہوں گے اور ہم جس طرح چھوٹے چھوٹے کام کرنا پسند کرتے ہیں اور وقت پر کرنا پسند کرتے ہیں یہ عادت اور یہ ترتیب ہمارے باقی بڑے افعال میں بھی منتقل ہوتی ہے اور اس میں جو اہم بات ہے کہ ہم چیزوں کو یاد رکھنے کے آتی ہو جائیں یعنی ہمیں پہلے کیا کرنا تھا ہمیں بعد میں کیا کرنا ہے جب ہم ترتیب کو سر انجام دیتے ہیں اور ہماری habit بن جاتی ہے کہ وہ چیزیں پھر ہم بھولتے نہیں ہیں اور اپنی چیزوں کو بروقت کرتے ہیں اور جس چیز کو جہاں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور بھولنے کا عمل جائے ویسے تو یہ ہے کہ یہ ایک نارمیلیٹی کی علامت ہے یہ اتنی بھی خطرناک بات نہیں ہے لیکن جب یہ ہماری زندگی کے باقی افعال کو متاثر کرنے لگتے تو اس وقت ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بھولنے کی عادت اس وقت پیدا ہوتی ہے اور بہت زیادہ جب بھولنے کی عادت پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسے سیٹل کرنا ہے اور اس کو سیٹل کرنے کا طریقہ یہ کہ وی سٹارٹ وی کانٹینو تو بی سیلف مینیج اور بچوں کے اندر یہ عادت ہم اس طرح سے منتقل کریں وہ شروع ہوئی سے اپنے بچپن ہی سے اپنے چھوٹی عمر ہی سے اپنے چھوٹے چھوٹے ٹاسک کرنے کے عادی ہوں تاکہ وہ جب اپنی بڑی عمر میں جائیں تو وہ اپنے تمام افعال بخوبی سر انجام دے سکیں اور یہ سیلف مینیجمنٹ کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے تینکیو ویری مچ موسیقی